دوستو جب جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہماری نگاہوں کے سامنے کربلا کا وہ خونی منظر گھومنے لگتا ہے اور یہ سوچ کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنا سب کچھ پربان کر دیا اور بے رحم یزیدیوں نے آپ کو سجدے کی حالت میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کون تھا یہ کب پیدا ہوا تھا اور کہاں پیدا ہوا تھا جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے اور اکابرین کا یزید کے بارے میں کیا رائے ہے مکمل تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو پوری ضرور دیکھیں اور پسند آئے تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کو شیئر ضرور کر دیں ناظرین یزید پلید سن پچیس ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورے حکومت میں دمشق میں پیدا ہوا اس کی ماں کا نام میسون تھا جو قبیلہ بن قلب کے سردار عبدالبن عنیف کی بیٹی تھی یزید نے اپنے ننیحال میں پرورش پائی اور یہ اول درجے کا شرابی تھا اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک سہرہ میں آباد تھا جو ناچنے گانے کا دل دادا تھا روایات میں ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا تو اسی حال میں صبح ہو جاتی پھر صبح کو شراب پیتا تو اسی حال میں شام ہو جاتی ساتھی ساتھ یہ بدبخت شکار کا شوقین تھا اس لیے شکاری ککتے سے بڑا پیار تھا نماز روزے سے دور رہتا تھا یہ نہایت ظالم جابر تھا اس وقت کا سب سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں تھا بلکہ اسی یزید نے یہ دنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا منکر اور فاسق و فاجر تھا یہی وجہ تھی کہ سیدنا امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی یزید اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں ہر دور کے علماء برحق نے اپنی رائے ظاہر کی ہے چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں یعنی یزید اور ابن زیاد پہ لانت نازل کرے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یزید کے کفریہ اعتقاد پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یزید بلا شبہ لانت کا حقدار اور مستحق جہنم ہے اور حضرت علامہ ملہ علی قاری لکھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں یہی کہنا کافی ہے کہ یزید شراب کو حلال سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے کفر کا فتوہ لگایا شیخ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یزید جہنمی اور ملعون ہے مجدد علف ثانی نے لکھا کہ یزید بدبخت تھا اور اس کی بدبختی پہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں یزید فاسق فاجر تھا ناظرین یہ تھی یزید کے متعلق اہل اسلام کی رائے آپ یزید کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ چیکسن میں اپنی رائے ضرور رکھیں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں ایسے ہی نیٹسٹ ویڈیوز بروقت پانے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ